اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کی ویڈیو ہے کبوتروں کے پر کیسے کھولیں تو فرسٹ اف آل آپ نے پہلے تو جو کبوتر آپ بائے کر کے لے کے آنے ہیں خرید کے لے کے آنے ہیں ان کے پر بان دینے ہیں کم سے کم میکسیمم تھری ڈیس کے لیے اور بان کے آپ نے تین چار دن بعد اس کے پر کھول دینے ہیں چھت پہ کھول کے آپ نے کرنا کیا اسے زیادہ کچھ نہیں کرنا آپ کے پر کھولنے ہیں اسے یعنی کی کھولتے کے ساتھی اسے فڑکانا ہے اسے پہلے بھوکا رکھنا ہے دانہ نہیں دینا ہے اور اسے چھت پہ چھوڑ دینا ٹہلنے کے لیے جو آپ کے کھولے کبوتر یا پرند کبوتر ان کے ساتھ پٹھے ہو چاہ جو بھی آپ کو کبوتر بڑا یا چھوٹا کبوتر خرید کے لیے کیا ہے اسے چھوڑ دینا ہے چھت پہ کبوتر کے ساتھ کھولا پھر آپ نے کرنا کیا ہے اسے ڈیلی ہلکا ہلکا روز فڑکانا ہے اگر آپ اسے ہلکا ہلکا روز اوپر نیچے کرائیں گے چھت پہ تو وہ چھت دیکھے گا اور چھت دیکھنے کے کارانٹ اس کو آسانی ہوگی کعالتے ہیں اپنا گھر دیکھنے میں وہ اونچی ویلڈنگ پہ ویٹھے گا یا کہیں پہلی بار ویٹھے گا دوسری چھتوں پہ تو وہ راستہ دیکھے گا کہ کس طرح سے وہ چھت پہ آ سکتا ہے اور کس سائیڈ پہ ہے تو پہلے تو وہ پڑھتال کرتا ہے جانچ پڑھتال گھر اپنا چھانبین کرتا ہے جیسی اسے پتہ دل جاتا ہے کہ ہاں میری لوکیشن یہاں پہ ہے یہ ہی اترنا ہے تو پھر آپ اسے روڈیلی اڑھائے پندرہ سے دس منٹ اسے آپ فڑکائیں پھر اتار لیں پھر اڑھائیں پھر بیٹھا لیں دن میں دو تین بار سے زیادہ نہیں کرنا اگر زیادہ کریں گے تو اس کے بھاگنے کے چانس ہو جائیں گے پرند کب اتروں کے ساتھ اسے رکھ کے چھوڑ دینا ہے اسے فڑکانا ہے اتارنا ہے دانا مارنا ہے انشاءاللہ آپ کا کب اتر کہیں نہیں جائے گا کیونکہ کئی سارے بھائی کہہ رہے تھے کہ کب اتر بھاگ گئے تو بھائی آپ نے کرا کیا ہوگا کب اتر لیا ہوگا چھوڑ دیا ہوگا اور بس اسے اڑا دیا ہوگا یہی کیا ہوگا بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے کب اتر کے کم سے کم چار سے پات دن پر باند کے رکھیں میں تو زیادہ دو دن تین دن میں پر باند کے چھوڑ دیتا ہوں مگر اگر آپ نئے ہیں اگر آپ کو شوک ہے تو آپ آرام سے اس کے پر کھولیں یا تو اگر آپ نے کب اتر نئے شوک ہے تو کب اتر سے کارٹ پر کیچ کر کے رکھ لینا ہے اگر اڑانے کے لئے کب اتر لے کر آنے تو کم سے کم آپ نے دس بارہ کب اتر لے کر آئیں اگر آپ نے اچھے سے شوک کرنا ہے تو لا کے چھوڑ دے چھت پہ اور دانہ کھلائے اور بند کر دے دوسرے دن تیسرے دن ایسی روٹیلی کرنا ہے چوتھے دن آپ نے اسے بھڑکا دینا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا اگر آپ کے پاس چھتری ہے تو چھتری پہ لگائیں یا چھت ہے کھولی اس پہ لگائیں تو کب اتر کہیں نہیں جاتا بیسکلی مگر ہمارے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیسا برطاب کرتے ہیں اگر ہم کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے تو وہ کہیں جائے گا اگر آپ کہیں سے بھی آتے ہیں چھت پہ بیٹھا رہتا ہے کب اتر آتے کے ساتھ اسے اڑائیں گے پھر دوبارہ اڑائیں گے تو وہ ایکچیلی بھاگ جائے گا کیونکہ کب اتر بھی پرشان جاتا ہے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا دو سے دن تین پر باندھ کے اسے چھوڑ دینا بھوکا رکھنا ہے اور دانہ پھڑکان ہے جس سیڑا آپ دانہ ماریں گے وہ دیکھیں اس سیڑے ہی آئے گا کب اتر بھوکے رکھنے جیسے کہ یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے بھوکے رکھنے جہاں دانہ ماریں گے وہ آپ کے پاس ہی آ جائیں گے اتنے بھوکے نہیں رکھنے کہ کہیں اور چھت پہ تر جائے ہلکے میڈیم ٹائپ کے کھولیں دانہ ماریں یہ دیکھیں سارے اپنا اپی آنے لگ رہے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور اگر نئے ہیں چینل پہ تو سسکرائب کر دیجئے گا میرے تب سے اللہ حافظ اور کمنٹ میں جو بھی ان باکس میں آپ کا سوال ہو کمنٹ میں آگے بات کریں